موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے ایک بہت مزیدار سی اور سمڈری ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ نے لاہور میں رہتے ہوئے ریاس اور یوسف کا فرودہ کھایا ہے تو یہ میری ریسپی اس کی ٹکر کی ہے اور اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو چاہیے ہوگا وہ ہے ملک میں نے آدھا کلو ملک لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کی کوانٹیٹی زیادہ بھی لے سکتے ہیں اکورنگ تو اکورنگ تو یور نیڈ اور سب سے پہلے جو میں نے اس میں ملک لیا ہے ملک کے اندر میں نے اس میں جاری ہے شگر اور الائچی اس کے ساتھ ہم ملک کو کاڑیں گے تب تر کاڑنا ہے جب تک ملک آتا نہ رہ جائیں میرا ملک شو ہے وہ کر کے لڑی ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں نے آدھا کلو لیا تھا اور یہ وان فورت رہ چکا ہے اب دودھ کو ہم دھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے نیکس ٹیپ ہمارا ہم نے اپنی سوئیاں بوائل کرنی ہے اس کے لئے میں نے رائس نوڈلز لیے رائس نوڈلز یہاں پہ ازیلی مل جاتے ہیں اپسوں کے پاکستان میں بھی مل جائیں گے آپ لوگوں کو دودھا کی سوئیاں کے نام سے اس کو اب اپنی وش کے مطابق جتنے بھی آپ کو چاہئے اس حساب سے تھوڑی سی بوائل کر لیں جیسے یہ بوائل ہوتی ہیں اس کو فورت نہیں ہمیں ڈھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں تھرڈ سٹیپ ٹکملنگا کو پانی میں ڈال کے تھوڑی دکھے گے رکھیں تاکہ یہ پھول کے ریٹی ہو جائے سب سے مزے کا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے فرودہ کو سرف کرنا ہے فرودہ کو سرف کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک پیالا چاہئے اس پیالے میں ہم ڈالیں گے اپنی سوئیاں اس پر پانی میں ڈالیں گے ٹکملنگا تھوڑا سا جتنا بھی آپ کو پسند ہے دین میں نے اس میں جو ہم نے دودھ بنا کے رکھاتا تھا تھنڈا تھنڈا وہ اس میں آٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کلفی رکھ دیں گے یہ کلفی بھی میں نے گھر میں ہی بنایا ہے اس کی ریسیپی آپ کو یہاں اوپر ٹاپ پہ نظر آرہی ہے آپ یہاں سے دیکھ کر کلفی بھی بنا سکتا ہے یہ بھی بہت مزے کی بہت یمی بنتی ہے اور بہت ہی آسان ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اس کو تھنڈا تھنڈا پیش کریں اور انجوائی کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز 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 میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ہیٹ تا لائک بٹن اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیا بائی